اب دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون نیوز چانل کا نمبر ون شو کچھا چٹھا آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مک کچھا چٹھا کے شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ کریں گے پاکستان میں چین کے انجینئز اور ناغرکو پر بھیانک آتمگھاتی حملے ہونے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے بلوچستان میں موجود بلوچستان لیبریشن آرمی نے چین کے ناغرکو کو جان سے مارنے کی یہ بہت بڑی دھمکی دی بیالے کے لڑاکے نے ویڈیو کے ذریعے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ چین کے راشت پتی شی جن پن نے اگر بلوچستان سے چین کے انجینئر اور ناغرکو کو ہٹایا نہیں تو بیالے کی شاکہ مجید برگیڈ چینیوں پر بھیانک خوفناک آتمگھاتی حملے یہاں پر فوراں شروع کر دے گی اور چن چن کر چینی ناغرکو کو دھیر کر دے گی مار گرہ دے گی یہ بہت بڑی دھمکی یہاں پر سامنے آئی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے چین اور پاکستان کو دھمکاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں موجود پاکستانی سینہ کے لیٹینٹ جنرل اسلم بلوچ بھی چینیوں کو مرنے سے نہیں بچا پائیں گے آخر کیوں بیالے چین کے ناغرکو کی خون کی اس طرح سے پیاسی ہو چکی ہے یہ سپیشل ریپورٹ کا چچھٹھا کے ذریعے ضرور دیکھیں بلوچستان بھنا شین کا قبرستان راش شپتی شید جنپنگ کو لگ رہا تھا چین کی فوجی طاقت کو دیکھ کر بلوچستانی خوف میں آ جائیں گے اور بلوچستان میں چین پاکستان کی شہ پر پوری طرح سے قبضہ کر لے گا لیکن جنپنگ کی یہ خوفناک ساجش بلوچستان میں تباہ ہونی شروع ہو چکی ہے چین کو مار رہی ہے مجید برکر بلوچ آرمی اور ان کے لڑاکے پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی سینہ اور بلوچستان میں موجود چین ناغرکوں کو چن چن کر مار رہے ہیں اب تک بلوچ آرمی 23 سے زیادہ چینی ناغرکوں کو جان سے مار چکی ہے اور پاکستانی سینہ کچھ بھی نہیں کر پائی ہے چین کے راست پتی شید جنپنگ کو پہلی بار ملی ہے ایسی کھلی دھمکی جس میں اس پس طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ بلوچستان سے وہ اپنا سارا ساجو سمان اکٹھا کر کے وہاں سے چلے جائیں ورنہ ان پر ایسے حملے کیے جائیں گے جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی ساتھ اس دھمکی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شید جنپنگ آپ کو ان حملوں سے پاکستان کی فوج بھی بچا نہیں پائے گی یہ دھمکی بلوچستان لیبریشن آرمی کی مزید برگیڈ نے دی ہے اور اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس نے اپنے حملے کے لیے ایک نئے سپیشل دستے کا گٹھن بھی کیا ہے نہ چین بچے کا نہ پاکستان بلوچ آرمی کی خونے قسم پاکستان میں رہ رہے چین کے ادھیکاریوں کو بلوچستان لیبریشن آرمی نے ویڈیو جاری کر دھمکی دی ہے دھمکی میں صاف کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان میں موجود چین کے ادھیکاری اور ناگرے کو پر آتمگھاتی حملے شروع ہونے جا رہے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کے اس ویڈیو میں کمانڈر انگریزی بھاشا میں صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں چینی ادھیکاری، ناغرے اور ان کے چھکانوں پر حملے ہوں گی چین کو مار رہی ہے مجید بریگٹ بلوچستان لیبریشن آرمی نے چینی ناغرے پر زبردست حملے کا آتم گھاتی پلان تیار کر لیا ہے دعوے کے مطابق بلوچستان لیبریشن آرمی کی مجید بریگٹ نے چینی ناغرے پر حملے کی تیاری کی ہے آتم گھاتی حملے کے لیے ایک الگ ٹیم تیار کی گئی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے ایک کمانڈر نے ویڈیو جاری کر چینی راشربتی اور پاکستانی جنرل کو دھمکی دی ہے سپش طور پر چینی راشربتی کو چھیتاؤنی دی ہے کہ وہ بلوچستان سے اپنے لوگوں کو تورنٹ واپس بلالے یا پھر آتم گھاتی حملے جھیلنے کے لیے تیار رہے بلوچ آرمی کے لڑاکے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ راشربتی شی جنپنگ صاف طور پر سنو تُم اسی سمہ بلوچستان کو چھوڑ دو کھالی کر دو ورنہ تُم بلوچستان کے بیٹھوں اور بیٹھیوں کا جوہر دیکھنے کے کباہ پن ہوئے ایسا جوہر جو تُم بھولا نہیں پاؤ گے چینی راشربتی شی جنپنگ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے بلوچستان میں موجود پاکستانی سینہ کے لیفٹننٹ جنرل اسلام بلوچ بھی چین کے ادھکاری اور ناغرکوں کو نہیں بچا پائیں گے بلوچستان لیبریشن آرمی نے مزید برگیٹ کے تحت ایک نئے آتمگاتی دستے کا گھٹن اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آنے والے نئے سال میں چین کے ادھکاریوں اس کے ناغرکوں اور اس کے ٹھکانوں پر لگاتار کئی بڑے حملے کیے جائیں ساتھ ہی اس کا مقصد چین کا ساتھ دے رہی پاکستانی سینہ کو بھی اپنا نسانہ بنانے کا ہے ہوا یہ ہے کہ آنے والے سال میں چین بلوچستان میں اپنی کئی پریوجہوں کو انتیم روپ دینے جا رہا ہے اور ایسے میں بیل نے نہیں چاہتا کہ چین اپنے پر پوری طرح سے بلوچستان میں فیلا دے بلوچستان لیبریشن آرمی کا یہ لڑا کا پاکستانی جنرل کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ جنرل اسلام بلوچ یہ جان لیں کہ ان کا یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی کمیشن لگاتار جاری ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے شاکھا مسجد بریگٹ نے ایک نئی آتنگھاتی شاکھا کا گٹھن کیا ہے جس کا مقصد بلوچستان میں کیول چینی ٹھیکانوں اور چینی نادرک اور ادھکاریوں کو نشانہ بنانا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ پاکستانی سینہ پر بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑ رہی ہے پہلے ان کی لڑائی پاکستانی فوج سے تھی لیکن جب سے پاکستان نے بلوچستان میں چین کو وہاں کے سنسادھن دوہنے کی انومتی دے دی تب سے اس کے نشانے پر چین بھی آ گیا ہے بلوچستان بنا چین کا کبرستان اگست دو ہزار تیس میں بلوچستان لیبریشن آرمی نے چینی انجینئروں پر بھی شن حملہ کیا تھا اس حملے میں چار چینی انجینئر نو پاکستانی سینک اور بیلے کے دو لڑاکیں مارے گئے تھے کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حملے میں ستائیس لوگ گھائل بھی ہوئے تھے اس ساتنگ کی حملے کی ذنہ داری بلوچ لیبریشن آرمی کے آتمگھاتی دستے مجید بریگٹ نے دی تھی خاص بات یہ ہے کہ چینی سیکیوٹی کا پورا دارومدار پاکستان سرکار پر ہے پچھلے سال یعنی سال دو ہزار بائیس پہ بیلے کے آتمگھاتی حملے میں چینی انجینئروں کو داسو ڈیم پروڈجیکٹ سائٹ پر لے جا رہی بس کو گڑا دیا تھا اس کے بعد بچھلے ہی سال کراچی اینورسٹی میں چین کی مہیلہ پروفیسروں کی بیان پر بیلے کی مہیلہ فیدائن نے حملہ کیا تھا اس میں چھے لوگ مارے گئے تھے ان میں سے پانچ چینی تھے پیشاور اور پیٹا میں چینی اپسروں پر چار حملے ہوئے کل ساپ چینی ناغرک مارے گئے دو ہزار بیس دو ہزار اٹھار اور دو ہزار سترہ میں بھی چینی ناغرکوں پر حملے ہو چکے ہیں ایک آنکڑے کے مطابق الگ الگ حملوں میں اب تک تیز چینی ناغرک پاکستان میں مارے جا چکے ہیں موسیقی موسیقی بلوجستان میں چینی ناغرکوں کی ستر ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہے اس کے علاوہ 44 تیمپوری کیمپ بھی ہیں ان سبھی میں چین کے وہ افسر اور ورکر رہتے ہیں جو سیپک سے جوڑے پروژیکٹ پر کام کر رہے ہیں بلوچستان میں پراکرتک کھنی سمپدہ کا اتھا بندار ہے جسے پہلے پاکستان دھیرے دھیرے اپنے قبضے میں کر رہا تھا لیکن مانو سنسادنوں اور تقنیق کی کمی کے چلتے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اس پراکرتک کھنی سمپدہ کو دیکھتے ہوئی چین نے بڑے پیمانے پر پاکستان کو کرز دے کر بلوچستان میں اپنی کئی پریوجنائیں شروع کر آئی تھی اور ان کے ذریعے وہ دھیرے دینے ان پراکرتک سنسادنوں کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا بلوچستان کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے پراکرتک سنسودھن کو ویدیشی لوگ دوہن کر لیں اور ان کے اپنے لوگ بھوکے ننگے رہ جائیں یہی کارن ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے اب چین کو کھلی دھمکی دے کر چین اور پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ کا اعلان کیا ہے چین کی دکت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے سب سے خطرناک آتن کی سنگٹ ہیں تحریکے تالیبان پاکستان یعنی تی ٹی پی نے بی ایل اے سے ہاتھ ملا لیا ہے اب چینیوں پر خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے ادھر بلوچستان میں پاکستان کے خلاف بگاوت شروع ہو گئی ہے اور پاکستان سے الگ ہونے کے لیے بلوچیوں نے سڑک سے لے کر سرحق تک کوہرام مچانا شروع کر دیا ہے ذرا بلوچستان کا یہ نظارہ دیکھیں جہاں پاکستان سے الگ ہونے کو لے کر بھیانک سنگر شروع ہو گیا ہے بلوچستان پاکستان سے پوٹنے کے لیے بری طرح سے مچل رہا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے دمام آتنکی سنگٹھن چینی ناغریکوں اور ان کے کاروبار یا کمپنیوں کو تباہ کرنے پر اتارو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیتے پانچ سالوں میں یہاں چین ارکاریوں اور ناغریکوں کی طاقت اور رسوک بہت تیزی سے بڑھا ہے کئی جگہ پر تو وہ بلوچی لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں یہی وجہ ہے کہ اب بلوچستان لیبریشن آرمی نے نہ صرف چینی ناغریکوں پر حملے تیز کر دیا ہیں بلکہ اب شیر جنپنگ کو سیدھی دھمکی دینی بھی شروع کرتی ہے